پرپوس سوشل میڈیا پر کدارنات کا ایک ویڈیو آیا ہے اس ویڈیو کو لے کر سوشل میڈیا پر طرح طرح کے رییکشن آ رہے ہیں لیکن سیلفی کی کھماری ایسی تھی کہ کسی بھی پل کچھ ہو سکتا تھا کیونکہ اس کا نام ہی سیلفی ہے آپ کی گلتی خود کی گلتی ہے اب ذرا اس ویڈیو پر ہی نظر ڈالیے جیسے ہیلی پیڈ پر ہیلیکاپٹر آتا ہے ایک شخص دوڑ کر چلا جاتا ہے پہلے تو ایسا لگتا ہے کہ ہیلیکاپٹر میں کوئی اس کا خاص آیا ہے لیکن جب آگے کی سٹوری سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے ایسا بھی ہو سکتا ہے فلموں میں ہیلیکاپٹر کے پاس مارپیٹ ہو یا پھر ہیلیکاپٹر کے بھی تلڑائی آخر وہ فلم ہوتی ہے لیکن یہاں جو ہونے والا ہے یہ حقیقت ہے موبائل کا کیمرہ آن کر تیزی سے ہیلی پیڈ کے پاس زوڑے لڑکے کو نہیں پتا تھا وہ کس مصیبت میں جا رہا ہے سیلفی کے کھوماریوں سے اتنی بھاری پڑ جائے گی شاید اس نے بھی نہیں سوچا ہوگا لیکن کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوٹ باتوں سے نہیں مانتے تو ان مہانو بھاو کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا چلیے اب اس ویڈیو کے بارے میں بتاتے ہیں اگلے ایک منٹ میں جانیے کہ یہ لڑکا ہے کون اور اس کو اتنی جلدی کیا تھی وائرل ویڈیو میں ایک یاتری ہیلی پیڈ پر سیلفی دیتا نظر آ رہا ہے یاتری پر سرکشہ کرمیوں کی نظر پڑی تو انہوں نے پہلے تو یاتری کو زور سے تھپڑ مارا اس کے بعد سرکشہ کرمیوں نے لات مار کر اسے بھگایا سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اور لوگ جم کر چھٹکی لے رہے ہیں کیدانات دھام میں ہر دن ہزاروں کی سنکھیا میں شردھالو پہنچ رہے ہیں ان کو ریل بنانے کا بھی شوق چڑھا ہوا ہے ریل بنانے کے چکر میں یوبہ الگ الگ ہتھکنڈے اپنا رہے ہیں اب یہ نیا ویڈیو کیدانات دھام کا وائرل ہو رہا ہے ویڈیو کو زن پرانا بتایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیدانات ہیلی پیڈ پر ایک ہیلی کاؤپٹر لینڈنگ کر رہا ہے دوسرے ہیلی کاؤپٹر میں یاتریوں کو بٹھایا جا رہا ہے تب یہ ہیلی پیڈ کے گنارے ہیلی کاؤپٹر کے پیچھے کے حصے کے اور جا کر ایک یاتری سیلفی لینے لگتا ہے جب سرکشا کرمیوں کی نظر اس یاتری پر پڑی تو ان کے ہوش اڑ گئے وہ دوڑے دوڑے یاتری کی اور گئے اور یاتری کو کس کر ایک تھپڑ دے مارا اتنا ہی نہیں اس کے بعد اسے لات مار کر بھگا دیا ہیلی پیٹ سے دور لے جا کر سرکشا کرمیوں نے دو سے تین بار لات ماری ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر سرکشا کرمی سمیں پر نہیں پہنسے تو کوئی بڑی گھٹ نہ ہو سکتی تھی آپ کو بتا دے کہ کیلانہ تیاترہ شروع ہونے سے دو دن پہلے اتراخن سیویل ایبییشن کے فائننشل کنٹرولر امیت سینی کے ہیلیکاپٹر کے پنکھے کی چپیٹ میں آنے سے موت ہو گئی تھی وہ ہیلیکاپٹر کے آگے سے آنے کی جگہ پیچھے کی اور چلے گئے تھے وہ روٹر پنکھے کی چپیٹ میں آئے اور ان کی موت ہو گئی اس کے بعد سے ہیلی پیٹ پر سرکشا کو لے کر سوال اٹھنے شروع ہو گئے تھے لیکن اب ایسی حرکت نے ایک بات پھر سے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے جان کو جوکے میں ڈال کر ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں ریل کے ویڈیوز کے دارنات کے بہت آ چکے ہیں کوئی پیسر اٹھاتا ہے تو کوئی مانگ میں صندور بھرتا ہے تو کوئی پروپوس کر رہا ہے اب یہ سیلفی بھی خوب چرچہ میں ہیں